بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سفارت خانے ہوتے ہیں غیر مسلم و مالک کے وہ مضاہنت میں شمار ہوتے ہیں دین میں اور ان کی مضاہرہ یعنی ان کی مدد کرنا کافروں کی جمعنی ہے اس میں شمار ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہے ایک جواب دیتے ہیں یہ باطل کلام ہے اور کسی جاہل کا کلام ہے جو سفارت ہے یا مراسلات ہیں ولی عمر حکمران اور دوسرے ریاستوں کے درمیان یہ ایسا معاملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آرہا ہے مندوبین ہوا کرتے تھے مشرقین کی جانب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تھے آپ سے مذاکرات کرتے تھے یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر آپ سے ملتے اور مذاکرات کرتے ہیں اور جو کچھ پیغام انہیں دیکھ کر بھیجا گیا ہوتا ہے ان کے پیغام رسال وہ پہنچاتے تھے اور یہ تو وہ چیز ہے جو اسلام میں موجود ہیں اسلام یہ لے کر آیا ہے اور یہ کافروں کے موالات ان سے محبت کرنے دوستی کرنے سے نہیں ہے جو منع ہے یہ تو سفارتی تعلقات میں سے ہیں اس قسم میں سے ہیں جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں اور سفارت خانے جو سفارتی تعلقات ہیں جن کا یہاں ذکر کر رہے ہیں یہ اسی قسم میں سے ہیں جس کی اجازت ہے 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 موسیقی